بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دان کاش ورڈپریس ٹریننگ میں آپ کا ویلکم آج ہی کلاس میں ہم سکھیں گے کہ ہم ورڈپریس میں تھیمز کیسے انسٹال کرتے ہیں یہ ورڈپریس کی مارکٹ پلیس ہے تھیم مارکٹ پلیس وہاں سے ہم تھیمز کو کیسے انسٹال کرتے ہیں اور اگر ہم خود سے کوئی پریمیم تھیم اگر ہم نے کوئی پائے کیا ہے اور ہم اسے انسٹال کرنا چاہتے ہیں کوئی کسٹم تھے ہم انسٹال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم کیسے انسٹال کرتے ہیں تو چلتے ہیں ڈیش بورڈ میں ہم نے لوکل ہوس پر جو ورڈپریس کو سیٹ اپ کیا ہے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں تو میں ایورال ٹائپ کرتا ہوں لوکل ہوسٹ دان کاش پریننگ اور سلیش ڈیولو پی آٹمیں میں انٹر کرتا ہوں تو ہم ڈیش بورڈ میں آ چکے ہیں تو تھیمز کو انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پیرنس میں جانا ہے پیرنس کے بعد تھیمز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے ہم تھیمز میں آئیں گے تو ہمارے پاس تین تھیمز جو ہیں یہاں پر اویلیبل ہیں تو 2021 جو ہے یہ ایکٹیویٹ ہے جب بھی ہم ورڈپس کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ تین تھیمز جو ہیں وہ ورڈپس کے ساتھ آتے ہیں تو نیا تھیم انسٹال کرنے کے لیے آپ نے ایڈ نیو پر کرنا ہے جیسے ہم ایڈ نیو پر کلک کرتے ہیں اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکشن اویلیبل ہے تو فردہ ہمارے پاس کافی سارے جو تھیمز ہیں جو ورڈپس ہمیں فری پروائیڈ کرتا ہے تو یہ فری تھیمز ہم یہاں سے انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سرچ کی بھی اوپشن ہے یہاں سے ہم کئی تھیم سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے اس کی کوئی تھیم کے اوپر کلک کرنا یہاں سے آپ نے اسیمپلی کسی بھی تھیم کے اوپر اسٹال کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے اوپر کلک کریں گی تو کچھ دیر میں یہ تھیم آپ کی سائٹ میں انسٹال ہو جائے گا جیسے یہ تھیم انسٹال ہو گا آپ کے پاس کچھ نوٹیپکشن آ جائے گا انسٹال اور اس لئے آپ کا اوپشن آ ، جائے گی ایکٹیویٹ کی تو آپ نے ایکٹیوئیٹ پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ نے ایکٹیوئیٹ پر کلک کیا تو آپ نے یہ جو تھیم ابھی انسٹال کیا ہے یہ آپ کی سائٹ پر ایکٹیوئیٹ ہو گیا ہے تو ابھی اگر ہم اپنی سائٹ کو ویزٹ کریں دیکھیں ہمارے پاس سائٹ کا جو ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم نے کوئی کسٹم خیم اپلوڈ کرنا ہے جو ہم نے بائی کیا ہے تو اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ایڈ نیو پر کلک کرنا ہے ایڈ نیو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپلوڈ خیم پر کلک کرنا ہے جیسے اپلوڈ خیم پر کلک کریں گے آپ کے پاس یہ اوپشن آجائے گی بروس ٹریکٹری گی تو آپ نے یہاں پر فائل سیلیکٹ کرنا ہے جو تم آپ نے انسٹال کرنا ہے تو میں یہاں پر اپنے ٹریکٹری میں جاتا ہوں جہاں پر میرے پاس ایک ٹیم آویلیبل ہے یہ میرے پاس ووڈ مارٹ ایک پریمیم ٹیم آویلیبل ہے تو اسے آپ انسٹال کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ کوئی پریمیم ٹیم آ آ ڈاؤنڈ کرتے ہیں تو اس پریمیم ٹیم کے ساتھ آپ کو ایک چائل ٹیم بھی ملتا ہے چائل تھیم بسیکلی پیرنٹ تھیم کا ہی حصہ ہوتا ہے جس میں یہ چیز ڈیفائن ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹ تھیم کے اندر کوئی بھی اپ ڈیٹ آئی ہے کوئی بھی نئے فیچرز شامل کیے گئے ہیں کوئی بھی نئی تھیم کے اپ ڈیٹ آئی ہے تو اگر آپ نے تھیم کے اندر کچھ کسٹومیزیشن کی ہوئی ہے کچھ css ایڈ کی ہوئی ہے تو جب آپ نے چائل تھیم کو اکٹیویٹ کیا ہوگا تو جب ہی آپ تھیم کو اپ ڈیٹ کریں گے تو وہ جو اپنے چینجز کی ہوگی جو بھی کسٹومیزیشن کی ہوگی وہ ریورٹ نہیں ہوگی وہ تبدیل نہیں ہوگی وہ سیم ایز ایز رہیں گی وہ تھیم کے اپ ڈیٹ کے ساتھ اپ ڈیٹ نہیں ہوگی تو اپ ڈیٹ سے بچنے کے لیے اور اپنی جو کسٹومیزیشن ہے ان چیزوں کو بچانے کے لیے آپ چائل تھیم کو جو ہے وہ اپنے سائٹ میں ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو میرے پاس سے ابھی یہ دو تھیم ہیں ووڈمارٹ ہے مین تھیم اور ووڈمارٹ چائل چائل فیسیکلی اسی مین تھیم کا ہی ایک حصہ ہے تو سب سے پہلے میں مین تھیم کو انسٹالل کرتا ہوں انسٹالل آفٹر کلک کرتے ہیں تو ابھی یہاں پر یہ ہمارا تھیم جو ہے وہ انسٹالل ہو رہا ہے تو یہ تھیم ہمارے پاس انسٹالل ہو چکا ہے لیکن ہم نے ابھی اس تھیم کو ایکٹیویٹ نہیں کرنا ہم دوبارہ جاتے ہیں تھیم پیجز میں اور میں یہاں پر دوبارہ ایڈ نیو پر کلک کرتا ہوں اور اپلوڈ تھیم پر اور اس کے بعد جو اس پیرنٹ تھیم کا چائل تھیم ہے میں اسے بھی انسٹالل کر لیتا ہوں تو یہ انسٹالل ہو چکا ہے اب ہم نے چائل تھیم کو ایکٹیویٹ کرنا ہے مطلب ہی جو ہم نے یہ چائل تھیم انسٹالل کیا ہے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے تو میں ایکٹیویٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ووڈ مارٹ ایک تھیم جو ہے وہ انسٹالل ہو چکا ہے اور ہمارے پاس یہ نئی اوپشن بھی آگئی ہیں تھیم سیٹنگز اور ووڈ مارٹ کی ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس تھیم کو بیو کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے جو ہے وہ اوپشن سیویلی بل ہیں ہر پریمیم تھیم کے ساتھ کچھ ڈیموز آئے ہوتے ہیں کچھ ڈیمو کونٹینٹ ہوتے ہیں تو ان کونٹینٹ کو ان ڈیمو کو ایمپورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو تھیم ہے آپ کو کچھ اوپشنز پروائیڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو انسٹال کرنا ہے جیسے اس تھیم میں ابھی نئی اوپشن آ رہی ہیں انسٹال پلگین کی تو میں انسٹال پلگین پر کلک کرتا ہوں یہ انسٹال پلگین کی جو اوپشنز ہے یہ بسکلی آپ کو تھیم پروائیڈ کر رہا ہے تھیم بتا رہا ہے ورڈپرس کو کہ اس تھیم کے لیے یہ والے پلگینز ریکوائیڈ ہیں تو آپ یہ پلگینز اپنی سائٹ میں انسٹال کریں تو ہمارے پاس یہ کچھ اوپشنز آ رہی ہیں تو میں سب کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور انسٹال پر کلک کرتا ہوں اپلائی کرتا ہوں اب یہ پلگینز ون بائی ون ہماری ورڈپیس میں انسٹال ہو رہے ہیں ابھی ریگولیشن سائٹر انسٹال ہو رہے ہیں اس کے پاس جو ریمیننگ پلگینز ہیں ون بائی ون وہ ہمارے ورڈپیس میں انسٹال ہو رہے ہیں ووڈمارٹ بسیکلی ایک جنرل پرپس تھیم ہے اس میں آپ کو کافی سارے ڈیموز ملتے ہیں اور کافی سارے اس میں آپ کو اپشنز ملتے ہیں اس میں آپ کو ملٹیپل پیج بلڈر ملتے ہیں ووڈپی پیج بلڈر ملتے ہیں اور ایلیمنٹ کو ملتے ہیں تو آپ چاہیں کسی بھی بلڈر کے ساتھ ڈیموز کو انپورٹ کر سکتے ہیں اور بڑھ کر سکتے ہیں اب یہ سارے پلگینز ہمارے پاس انسٹال ہو چکے ہیں تو ہم ان کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اگر بائی انسٹال پلگینز پر کلک کرتا ہوں تو ون بے ون ان پلگینز کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں سارے ریابلویشن کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں ووڈمارٹ کور ایک پلگین ہے جو آپ کے ووڈمارٹ کی فنشنیلٹی کور جو فنشنیلٹی ہے اس کو انٹیگریٹ کرتا ہے اس کو میں ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس پیج بلڈر ہے ایلیمنٹر ہے اور ڈبلیو بیٹری ہے تو اب ہم ڈبلیو بیٹری پیج بلڈر جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں آپ نے جب بھی ڈیمو کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو آپ نے ایک ہی پیج بلڈر کو ایکٹیویٹ کرنا ہے چاہے تو آپ ایلیمنٹر کو کر لیں اور چاہے تو آپ ڈبلیو بیٹری بلڈر کو ایکٹیویٹ کر لیں تو آپ ان دونوں میں سے ایک چوز کر سکتے ہیں تاکہ اس حساب سے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیمو ایمپورٹ ہو جاتی ہے جس کے پاس میں وو کامرس ایک پلگین ہے جو آپ کی ایک کامرس کی فنشنیلٹی کو انٹیگریٹ کرتا ہے آپ کے ورڈپرس کے ساتھ میں اسے ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میل چیمپ کا ایک اوپشن آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ پلگین ہے تو میں اسے ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں وو کامرس کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد یہ کچھ جو ہے وہ آپ کے سٹور کو سیٹ اپ کرنے کے لیے کچھ اوپشنز جو ہے یہاں پر آتی ہیں کچھ فارم آتا ہے یہاں سے آپ یہ فارم فلپ اپ کر کے اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں لیکن میں آہ سٹور ریٹیلز جو ہیں وہ ان پا بھی سکپ کر دیتا ہوں اپنوں ٹھینکس یہ آپ آہ جو ہے اڈریس وغیرہ یہ بات میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کامرس بھی ہم نے اسٹال کر لیا ہے تو یہ ہمارے پاس آرہیڈی آہ آہ جو ہے ہم نے جتنے بھی پلگنز ریکوائیڈ تھے اس آہ تھیم کے لیے وہ ہم نے سارے انسٹال کر لیا ہے تو آپ اس تھیم میں فردر آپ نے جو ڈیموز ہیں وہ ایمپورٹ کرنے ہیں ڈیموز ایمپورٹ کرنے کے لیے آپ سمپلی ووڈ مارٹ میں آئیں اور یہاں پر بیس ایمپورٹ کا ایک اوپشن ملتا ہے جیسے اس تھیم کے اندر آپ کو بیس ایمپورٹ کا اوپشن مل رہا ہے ایسی ہی اور پریمیم جو تھیمز ہیں ان میں آپ کو ڈیمو ایمپورٹ آہ کی جو ہے وہ ڈیمو ایمپورٹ یا بیس ایمپورٹ کی آپ کو اوپشن ملتی ہے جہاں سے آپ اس تھیم کے لیے جو ڈیموز ہیں جو ڈیموز ہیں جو ڈیمو کونٹنٹ ہیں وہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بیس ایمپورٹ پر کلک کرتا ہوں تو جیسے میں نے بیس ایمپورٹ پر کلک کیا تو ہمارے پاس یہ اوپشن آگی آپ یہاں پر جو ڈیموز ہیں وہ ایمپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ایمپورٹ بیس ڈیٹا پر کلک کرتا ہوں تو اب یہ کچھ ٹائم لے گا اور ہمارے پاس جتنے بھی ڈیموز ہیں ووڈمارٹ تھیم کے لیے وہ سارے اسٹار ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ڈیموز ہیمپورٹ ہو چکے ہیں سارے اور رائٹ سیٹ پر ہمارے پاس ورزن آ رہے ہیں آپ جو بھی ورزن ایکٹیویٹ کرنا چاہیں اس ورزن کو کلک کریں جیسے میں بیس پر کلک کرتا ہوں اور سیٹ او ورزن پر کلک کرتا ہوں تو بھی کچھ دیر میں یہ ورزن ہمارا ایکٹیویٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں سیٹ کو وزٹ کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ ورزن جو ہے وہ چل جائے گا ٹھیک تو یہ ہمارے پاس ورزن ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور جو ڈیمو کونٹینٹ ہے وہ ہمارے پاس اپلوڈ ہو چکا ہوا ہے کچھ ایمیجز جو ہے وہ رسٹکٹیٹ ہوتی ہیں لائک کپی ریٹ ہوتی ہیں تو وہ ڈیمو کو ساتھ ایمپورٹ نہیں ہوتی تو وہ جو ڈیمیجز ہیں آپ خود سے لائک یوز کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ پریمیم کسی بھی پریمیم ٹھیم کے اندر اگر اس ٹھیم میں ڈیموز ایمپورٹ کرنے کی اپشن ہے تو آپ اس کے ڈیموز ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ یہ جس سمجھ میں ہی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے فری ٹھیمز انسٹال کرتے ہیں کس طریقے سے ہم پریمیم ٹھیمز انسٹال کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم پریمیم ٹھیمز کے ڈیموز کو جو ہے وہ ایمپورٹ کرتے ہیں